دوستو کیا آپ اپنا وجن بڑھانا چاہتے ہو؟ کیا آپ اپنے بھوک کو بڑھانا چاہتے ہو؟ کیا آپ اپنی کمجوری کو دور کرنا چاہتے ہو؟ نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی ہی ایر بیدی دوا کے بارے میں جس کا پریوک کر کے آپ اپنے وجن کو بہت ہی آسانی سے بڑھا سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاورس جیون کیپسول کے بارے میں جیسے اس کو کیسے یوز کرنا ہے کبھی یوز کرنا ہے اس کا کمپوزیسن کیا ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ آپ کو کہاں ملے گی اسے کون کون لے سکتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے سائیڈ ایفیٹ کیا ہیں ساری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں دوستو اگر آپ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو ویڈیو کو انٹ تک جرور دیکھیں اور جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو گلائی جرور کریے دوستو سب سے پہلے بات کریں گے کیپسول کی تو دیو فارمیسی کی دوارہ پاورس جیون کے نام سے یہ مارکٹ میں بیچے جاتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پر مل جائے گی اس کی پرائز سیتیس روپے پر دس کیپسول ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیسن کی کیا کیا کمپوزیسن ملا کر اس کو تیار کیا گیا ہے تو دوستو اس میں سامل ہے ستاوری، اسوگندھا، کاؤچ، سفید موسیلی سلاجیت، ملیٹھی، حریتکی، آنولا، بھنگ راج ارجنا، جائیفل، پپلی، جیرہ، کیسر، لاؤنگ، سوٹھ، چطرک، مکوے لاؤ بھسم، بھنگ بھسم ٹوٹل بائیس سے زیادہ ہرپس کو ملا کر اس کو تیار کیا گیا ہے ان کیپسول میں جو بھی ہرپس کو ملائے گیا ہے وہ آئر بیت کی حساب سے بہت ہی پاورپل ہرپس ہیں جن کو سریر کو طاقت دینے کا آئر بیت میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ کیپسول کن کن چیزوں میں استعمال کیا جاتے ہیں آئیے آپ کو اس کے ایجوز کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ان کیپسول کو وجن بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہرپ سامل ہیں وہ وجن بڑھانے میں بہت ہی فائدے مند ہیں جیسے اسوگندہ، سفید موسیلی، آدھی کو وجن بڑھانے میں آئر بیت میں بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر شریر کمجور ہے یا دربل ہے تو شریر کو مجبوطی پردان کرنے اور شریر کو طاقتور بنانے کے لئے ان کیپسول کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو یہ کیپسول بھوک بڑھانے کا بھی کام کرتا ہے جن کو بھوک نہیں لگتی کھانا کھانے کا من نہیں کرتا ہے وہیں اسے ضرور لے پروسوں کے بیواہیگ جیون میں کئی سیکسول ڈیشورڈر میں ان کیپسول کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو یہاں پاچن سممدھی سبھی بھی کاروں کو ٹھیک کرتا ہے دوستو یہاں آپ کے تناؤں اور چنتہ کو دور کرنے کا کام کرتا ہے اور اچھی نین دیتا ہے پورے دن کام کے لئے آپ کے اندر انرجی بنی رہے اور شریر میں سستی آپ کو نہ آئے اس کے لئے بھی پورس جیون کا افسول کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اس کا جو مکہ فائدہ ہے وہ شریر کو طاقت پردان کرنا اور آپ کے وجن کو بڑھانا دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے سعودھانیوں کے بارے میں اگر آپ اس کا یوز کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر کوئی پرگنینٹ مہیلہ ہے یا اسطن پان کرانے والی مہیلہ ہے تو اس کو اس کا افسول کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بی پی اور سگر کے پیسنٹ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ پہلے سے کوئی دوا لے رہے ہیں تو پہلے ڈاکٹر سے سلاہ لیں اس کے بعد اس کا سیون کریں اگر بات کے لئے اس کو کتنے دنوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کو آپ ایک سے دو مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو اس کو لینے کے بعد کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ دکھے تو اس کا سیون ترند بند کر دینا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے سلا لینا چاہیے اگر سائی ڈیفیکٹ کی بات کرے تو کوئی بھی بڑا سائی ڈیفیکٹ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ ایک آئر بیدگ دوا ہے لیکن جن کو الیرجی کی پرابلم ہے ان کو یا کیپسول نہیں لینا چاہیے دوستو اس کو استعمال کرتے سمیں ساتھ میں کوئی بھی نسہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے دوستو بات کرے اس کو کب لینا ہے تو اس کو کھانے کے بعد لینے کی سلا دی جاتی ہے دن میں ایک بار اس کو محلائے اور پوروس دونوں بھی لے سکتے ہیں دوستو یہ تھی پوروس جیون کے بارے میں پوری جانکاری دوستو جانکاری پسند آئی ہو تو بیڈیو کو ایک لائے جرور کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ جائے ہن دوستو